قرآن کریم محفوظ والمؤمن اللی فوظ اشفال فی البلوان اسلام علیکم ناظرین اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں پر ہوں گے خوش ہوں گے آج ہم آپ کے لئے انتہائی درچس معلومات لے کر آئے ہیں ناظرین کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر انسان کے گلے بر درمیان میں جو ابھار ہوتا ہے جو خواتین کی نسبت مردوں میں بہت زیادہ نمائیہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں آئیے اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں اگر قصے کہانیوں کی بات کریں تو عیسائی روایت میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے وحکاوے میں آ کر جنت کا سیب کھایا تھا تو اس کا ایک ٹپڑا ان کے حلق میں پھنس کیا تھا اور گلے کا وہ مقام پھول گیا تھا اس وحسے کے بعد آج تک مردوں کا گلہ اسی خاص جگہ پر عورتوں کے مقابلے میں زیادہ پھولا ہوا دکھائی دیتا ہے اور ہمیں انسانوں کے جدہ امجد سے ہونے والی ولتی کی یاد دلاتا ہے لیکن اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس اُبھار کے بارے میں یعنی آدم کے سیب کے بارے میں سائنس کیا گیتی ہے گلے پر موجود اُبھار یعنی آدم کا سیب دراصل آواز کی نالی اور اصاف کی حفاظت کرنے والی کرکری ہڈی پر مستمل ہوتا ہے جسے تھائرائیٹ کارٹی لیج کہا جاتا ہے البتہ آواز میں بھاری بن کی وجہ بھی اسی تھائرائیٹ کارٹی لیج کی جسامت ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں لڑکوں اور لڑکوں کی آواز میں کچھ خاص فرق نہیں ہوتا جبکہ اکثر لڑکوں کی آوازیں بالک ہونے پر زیادہ بھاری ہو جاتی ہیں کیونکہ بلوگت تک پہنچنے پر ان کی تھائرائیٹ کارٹی لیج بھی جسامت میں خاصی بڑی ہو جاتی ہے سائنس کا کہنا ہے کہ جن مردوں میں یہ ساف یعنی آدم کا سیف زیادہ بڑی اور باہر کو نکلی ہوتی ہے ان کی آواز اتنی ہی بھاری اور خردری ہوتی ہے چونکہ عورتوں میں بالک ہو جانے کے بعد بھی تھائرائیٹ کارٹی لیج کی جسامت جو ہے وہ کچھ خاص اس میں اضافہ نہیں ہوتا اس لیے ان کی آواز بھی مردوں کے مقابلے میں زیادہ عدیل نہیں ہوتی بلکہ بھاری کی رکھی ہے البتہ کچھ خواتین میں یہ ساف زیادہ اوبر آتی ہے اور نتیجہ تن ان کی آواز بھی مردوں جیسی بھاری ہوتی ہے کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مردوں میں یہ حفاظتی یعنی کرکری ہڈی چھوٹی رہ جاتی ہے اور جب وہ بوزدے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خاتون بات کر رہی ہیں اگر یقین نہ آئے تو ابھی اپنے آنس پاس موجودہ خواتین و حضرات کی آوازیں سنیں اور ان کے گھرے پر موجودہ اوہار کو غور سے دیکھیں کیا واقعتاً ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں یا کہ آپ کا مشاہدہ کچھ اور ہے کی مشاہدہ کرنے کے بعد ہمیں ضرور بتائیے گا اور یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہماری انفرمیٹیو کیسی لگی حاضرین دیکھتے رہے ہیں ہمارا چینل نالج فیکٹری ہم آپ کے لیے اسی طرح کی انٹریسٹنگ ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے اور ابھی تک اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاٹے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہیں آپ سب اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ